امریکیوں کو پتہ بھی نہ تھا کہ وہ کھربوں ڈالر لگا کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک موجزے کو آج کی دنیا پر سچ ثابت کرنے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ موجزہ کون سا تھا جس پر انجانے میں غیر مسلموں نے اتنا خرچہ کیا کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں ماہرِ ارضیات کے پروفیسر نے سنایا قرآن مجید میں سائنسی حقائق کمیٹی کے سربراہ ہیں وہ پروفیسر اور مصر کی سپریم کانسل آف اسلامی امور کی کمیٹی کے بھی سربراہ ہیں انہوں نے میزبان سے کہا کہ اس آیت کریمہ کی وضاحت کے لیے میرے پاس ایک واقعہ موجود ہے انہوں نے اس واقعہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ میں برطانیہ کے مغرب میں واقعہ کارڈ آف یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہا تھا جس کو سننے کے لیے مسلم اور غیر مسلم طلبہ کی کثیر تعداد موجود تھی قرآن میں بیان کردہ سائنسی حقائق پر جامعہ انداز میں گفتگو ہو رہی تھی اور ایک نو مسلم نوجوان لڑکا کھڑا ہوا اور مجھے اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سر کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور فرمایا ہے کیا یہ قرآن میں بیان کردہ ایک سائنسی حقیقت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں کیونکہ سائنس کی دریاف کردہ حیران کن اشیاء یا واقعات کی تشریح سائنس کے ذریعے کی جا سکتی ہے مگر موجودہ ایک معفوق الفطرت شہ ہے جس کو ہم سائنسی حصولوں سے ثابت نہیں کر سکتے چاند کا دو ٹکڑے ہونا ایک موجودہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل دکھایا حقیقی موجودہ ان لوگوں کے لیے قطعی طور پر سچائی کی دلیل ہوتے ہیں جو ان کا مشاہدہ کرتے ہیں ہم اس کو اس لیے موجودہ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہوتا ہے اگر یہ ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہ ہوتا تو ہم اس زمانے کے لوگ اس کو موجودہ تسلیم نہ کرتے ہیں علاوہ ازی ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے پھر انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ احدیث کے مطابق ہجرت سے پانچ سال قبل قریش کے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی موجودہ دکھائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں انہوں نے ناممکن کام کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس چاند کے دو ٹکڑے کر دو چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے حتیٰ کہ لوگوں نے ہرہ پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہو گیا ابن مسعود فرماتے ہیں سب لوگوں نے اسے با خوبی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو یاد رکھنا اور گواہ رہنا کفار مکہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ ابن ابی قبشہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے کچھ اہل دانش لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہوتا ہے اس کا اثر ساری دنیا پر تو نہیں ہو سکتا چنانچہ انہوں نے تیہ کیا کہ اب جو لوگ سفر سے واپس آئے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا انہیں نے بھی اس رات چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا چنانچہ جب وہ آئے ان سے پوچھا انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہاں فلان شب ہم نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا کفار کے مجمع نے یہ تیہ کیا تھا کہ اگر باہر کے لوگ آ کر یہی کہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی میں کوئی شک نہیں اب جو باہر سے آیا جب کبھی آیا جس طرف سے آیا ہر ایک نے اس کی شہادت دی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس شہادت کے باوجود کچھ لوگوں نے اس موجزے کا یقین کر لیا مگر کفار کی اکثریت پھر بھی انکار پر اڑی رہی اسی دوران ایک برطانوی مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا کہ میرا نام داؤد موسیٰ ہے میں اسلامی پارٹی برطانیہ کا صدر ہوں اور وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا کہ سر اگر آپ اجازت دیں تو اس موضوع کے متعلق میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بات کر سکتے ہو تو اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں مختلف مذاہب کی تحقیق کر رہا تھا ایک مسلمان دوست نے مجھے قرآن شریف کی انگلیش تفسیر پیش کی میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے گھر لے آیا گھر آ کر جب میں نے قرآن کو کھولا تو سب سے پہلے میری نظر جس صفحے پر پڑی وہ یہی صورت القمر کی ابتدائی آیات تھی ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا اس بات میں کوئی منطق ہے کیا یہ ممکن ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوں اور پھر آپس میں دوبارہ جڑ جائیں وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے ایسا کیا ان آیات کریمہ نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں قرآن کا مطالعہ برابر جاری رکھوں کچھ عصے کے بعد میں اپنے گھرے لی قواموں میں مصروف ہو گیا مگر میرے اندر سچائی کو جاننے کی تڑپتا اللہ تعالیٰ کو خوب ان تھا یہی وجہ ہے کہ خدا کا کرنا ایک دن ایسا ہوا کہ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا ٹی وی پر ایک باہمی مذاکرے کا پروگرام چل رہا تھا جس میں ایک میزمان کے ساتھ تین امریکی ماہرین فلکیات بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی شو کا میزمان سائنس دانوں پر الزامات لگا رہا تھا اور اس وقت جبکہ زمین پر بھوک افلاس بیماری اور جہالت نے دیڑے ڈالے ہوئے ہیں آپ لوگ بے مقصد خلا میں دورے کرتے پھر رہے ہیں جتنا روپیہ آپ ان کاموں پر خرچ کر رہے ہیں وہ اگر زمین پر خرچ کیا جائے تو کچھ اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے بحث میں حصہ لیتے ہوئے اور اپنے کام کا دفاع کرتے ہوئے ان تینوں سائنس دانوں کو کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مخلف شعبوں، عدویات، سنت اور زراد کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے میں استعمال ہوتی ہے انہوں نے کہا ہم سرمایے کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اس سے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں مدل مل رہی ہے جب انہوں نے بتایا کہ چاند کے سفر پر آنے جانے کے انتظامات پر ایک خرب ڈالر خرچ آتا ہے تو ٹی وی میزمان نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ کیسا فضولپن ہے ایک امریکی جھنڈے کو چاند پر لگانے کے لیے ایک خرب ڈالر خرچ کرنا کہاں کی اکل مندی ہے سائنس دانوں نے جواب دیا کہ نہیں ہم چاند پر اس لیے نہیں گئے کہ ہم وہاں جھنڈا گاڑ سکیں بلکہ ہمارا مقصد چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا دراصل ہم نے چاند پر ایک ایسی دریافت کی ہے کہ جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے دگنی رقم بھی خرچ کرنا پڑ سکتی ہے مگر تاہا لوگ اس بات کو نہ مانتے ہیں اور نہ کبھی مانیں گے میزمان نے پوچھا وہ دریافت کیا ہے انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا ایک دن چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر یہ دوبارہ آپس میں مل گئے میزمان نے پوچھا آپ نے یہ چیز کس طرح محسوس کی ہے انہوں نے کہا ہم نے تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی وہاں دیکھی ہے کہ جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کو کٹا ہوا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا تذکرہ اور زیادی ماہرین سے بھی کیا ان کی راہے کے مطابق ایسا ہرگز اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ کسی دن چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر دوبارہ آپس میں جڑ بھی گئے ہوں برطانوی مسلم نوجوان نے بتایا جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور بے ساختہ میرے موں سے نکلا اللہ نے امریکیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا ہے کہ وہ کھربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے معجزے کو ثابت کریں وہ معجزہ جس کا ظہور آج سے چودہ سو سال قبل مسلمانوں کے پیغمبر مصطفیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھوں ہوا میں نے سوچا اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے میں نے قرآن کو کھولا اور سورہ کمر کو پھر پڑا در حقیقت یہی صورت میرے اسلام میں داخلے کا سبب بنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ